ایک بڑی عجیب سی چیز ہوئی ابھی ریسنٹلی میرا ایک دوست بچپن کا اس کے بیٹی کی شادی ہو رہی تھی بچپن سے اسے دیکھا ہے میں نے میرے پاس آیا بولا انکل اب شادی ہونے والی ہے اس کی ایج قریبی 30 کے آس پاس ہے وائف کی ایج قریب قریب جس سے شادی ہو رہی ہے وہ 33 ہے کہتا انکل نمستے کرنے آیا ہوں اور آپ کو انوائٹ کرنے آیا ہوں میں نے کہا بچے میری انویٹیشن کے ساتھ میں ایک چیز سن لے اور جو میں نے اسے بتایا ایک کام کرلو بیبی جلدی کرلو جتنا ڈیلے کروگے اتنی دکت ہوگی لیکن یہ چھے میجیکل ٹرکس جو میں بتانے والا تھا جو اس کو میں نے دی وہ میں آپ سب کو بتا رہا ہوں کیونکہ آپ سب کے لیے یوسفل ہیں اگر آپ کو بیبی چاہیے بیبی نہیں ہو رہا یہ چھے چیزیں آپ کو کرنی ہے جس میں سیکس کیسے کرنا ہے لوبریکیشن کرنی ہے نہیں کرنی ہے ڈوشنگ کرنی ہے نہیں کرنی ہے بہت ساری ایسی چیزیں آپ کو بتاؤں گا یہ واقعی جادو کی ہیں ہر پیشنٹ کو نہیں بتا سکتا کیونکہ اتنا ٹائم نہیں ہوتا پر میں نے سوچا اگر اپنے فرینڈ کی بیٹے کو جو بچے جیسا ہے بتا رہا ہوں تو آپ سب کو ضرور بتاتا ہوں تو پہلی چیز ہے سیکس کب کرنا ہے دیکھئے شادی آپ کی نئی نہیں ہوئی ہے بیبی آپ کو فوراں کرنا ہے سیکس ریگولرلی کریے اوولیشن کے بارے میں مت سوچئے ویسے تو اوولیشن کے دن بیشت ہوتے ہیں پر اگر آپ ایک دن چھوڑ کے ایک دن انٹرکورس کرتے ہیں آپس میں ریلیشن مینٹین کرتے ہیں تو وہ بہت اچھا ہے اس کے کچھ کارن ہیں تو اس کے تین کارن کیا ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں پہلی چیز تو یہ ہے کہ جب آپ ریگولر سیکس کرتے ہیں تو آپ پریشر میں نہیں رہتے کہ ان دوران میں ہمیں کرنا ہے کیونکہ بہت سے لوگ پریشر میں پریشان ہو جاتے ہیں اور پرفارم نہیں کر پاتے انٹرکورس نہیں کر پاتے اور سٹریس میں یہ سوچتے ہیں کہ ان کو ایریکٹائل ڈسفنکشن ہے ایسے بہت پیشنٹس میرے پاس آتے ہیں نمبر دو سپرم ہیلدیسٹ ہوتا ہے جب ہر تیسرے دن ڈسچارج ہو رہا ہے کیونکہ ڈی ای نی فرگمنٹیشن سپرم کا زیادہ ہو جاتا ہے رکے ہوئے سپرم سے اور تیسری امپورٹن چیز آپ کو ضرور ان دس دنوں میں جب اوولیشن ہونا ہے انٹرکورس کرنا ہے کوئی شک کی بات نہیں پر ایک دن چھوڑ کے ایک دن اگر کرتے رہتے ہیں ریگولرلی تو اوولیشن پہلے ہو یا بعد میں ہو کور ہو جاتا ہے تو the best thing is have frequent sex enjoy sex have it regularly and ایک دن چھوڑ کے ایک دن اگر if you have it it will be great because the chances of pregnancy are more in fact جس time پر اوولیشن میں انڈا ریلیز ہوتا ہے اس time پر آپ کے لئے اگر وہاں سپرم already بیٹھے ہوں اوولیشن سے پہلے سیکس کرنی ہوئے تو immediately pregnancy ہوتی کیونکہ سپرم قریب پانچ دن زندہ رہتا ہے ٹریک میں اور جو اووم ہوتا ہے وہ قریب چوبیس سے اڑتالیس گھنٹے تو اگر پہلے سے بیٹھا ہو تو اچھا ہے تو پہلی چیز have frequent sex ایک دن چھوڑ کے ایک دن کر لیجئے آپ کی شادی ہونے والی ہے age زیادہ ہے بیبی جلدی پیدا کیجئے یہ ایک کام آپ کر لیجئے number second چیز آپ کو sex کی بتاتا ہوں کہ ایک دم سے یہ مت سوچیں آپ کو perform کرنا کام ختم اب ہم نے بچہ کر لیا اگر آپ four play کریں گے جس کے اندر آپ sex سے پہلے آپس میں ایک relationship بنا کے ایک دوسرے کو پیار کرتے ہیں کیونکہ sex ایک گریہ نہیں ہے ایک محبت کی انتہا ہے تو اگر آپ کرتے ہیں تو سب سے بڑی چیز کیا ہوتی ہے کہ cervical mucus زیادہ ہوتا ہے مطلب جو یوٹرس کے موں کا mucus ہوتا ہے وہ بہتر ہوتا ہے اور وہ والا mucus بہت اچھا رہتا ہے sperm کو اوپر پہنچانے کے لیے ایک number 2 اگر آپ four play کرتے ہیں تو آپ کا orgasm ہونے کا چانس زیادہ ہوتا ہے orgasm بہت سی studies میں کہا ہے ضروری نہیں ہے بیبی پیدا کرنے کے لیے لیکن اگر orgasm ہوتا ہے تو it is always better and کچھ studies میں پایا گیا ہے کہ orgasm سے شاید یوٹرس کی suction power بڑھ جاتی ہے sperm کے لیے تو have proper four play number 3 loop یا lubrication مت لگائیے دیکھیں زیادہ تر lubrication جتنی market میں ملتی ہے وہ sperm killer ہوتی ہے اس کے وجہ سے sperm مرتے ہیں یہ بڑی بھاری سمسیہ ہے اور جتنی کیوائی جیلی بھی ملتی ہے وہ normal سے کم ہے تو کوشش یہ کریے کہ اگر natural lubrication ہو جاتا ہے تو بہتر ہے اور اگر آپ four play کرتے ہیں تو natural lubrication ہو جاتا ہے ویسے تو comfortable زیادہ رہے گا اگر آپ lubrication use کریں پر بھینا اس کے کریں تو بہتر رہے گا نمبر چار دوش مت کریں دیکھیں بہت سے لوگوں کو عادت ہوتی ہے واش بہت کرنے کی اور کچھ دوشنگ کے جو market میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں اس میں پانی ہوتا ہے سرکہ ہوتا ہے خوشبو ہوتی ہے یہ ساری چیزیں sperm killer ہیں تو دوشنگ نہیں کرنی کوئی اگر آپ کو infection ہے صرف تب ہی smell آئے گی اس کے لئے آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا ہے تو normal دوشنگ مت کریے normal کسی بھی روز طرح کا chemical use مت کریے آج کل بہت سارے vaginal washes آتے ہیں inviginal washes کو intercourse کے بعد use مت کریے کیونکہ sperms کو یہ kill کرے گا یہ ساری چیز یاد کرنی ہے میں نے آپ کو بتائی سب سے پہلے frequent sex کریے number دو میں نے آپ کو بتائی کہ رش مت کریے orgasm کی انتظار کریے four play کریے تیسرا میں نے بتایا lubrication کوئی use مت کریے نیچر کریے چوتھا میں نے بتایا ڈوش مت کریے اور پانچ بڑی important چیز بتا رہا ہوں آپ سب کو یہ male female دونوں کے لیے ہے بابا اس ویڈیو کو ضرور دیکھنا شادی ہو رہی ہے تو شادی کے time کا دوفہ سمجھ لیجے اس کو کچھ چیزیں آپ کو شروع میں نہیں کرنی smoking junk food یہ جتنا pizza burger ہوتا ہے آپ کا weight اگر زیادہ ہے تو اسے کم کر لیجے overweight ہو نا alcohol بہت پینا بہت زیادہ coffee پینا اور بہت زیادہ exercise کرنا روکتی ہے بیبی پیدا کرنے کی تو آپ کو اپنا circulatory system اپنی breathing اپنے کھانے کا system اپنا جینے کا system ان سب کو بلکل perfect رکھنا ہے ایک بیبی کے لیے ویسے تو آپ یہ کہیں گے کہ شادی ہوئی ہے یہ نہیں کریں تب بہتر ہے کیونکہ یہ ساری چیزیں بیبی ہونے سے روکتی ہیں چھتی چیز آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں اوپر والی کی ایک کریا ہے اور میں آنند پرابط ہوتا ہے اور یہ شاید اس لیے کہ آپ کے بیبی پیدا ہو اس کا اوریجنل ڈیزائن اس طرح سے کیا ہے اور صرف انسان میں نہیں شاید جانوروں میں بھی ایسے ہی ہے لیکن اگر اگر آپ انجوائے کریں گے تو آپ کے بیبی جلدی پیدا ہوگا تو انجوائے دی پروسس آف انٹیمیسی وید ایچ 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 چھٹا اور بونس ٹپ سب سے امپورٹنٹ ہے دیکھیں اگلی چیز جو بتانے والا ہوں سن لیجے یہ سمجھ لیجے کہ اگر آپ کے چھ مہینے میں بیبی نہیں ہوتا 35 سال کے بعد میں تو ڈاکٹر کو سمپر کریے ڈھونڈ نہ پڑے گا پروبلم کیا ہے کیا پتہ چھوٹی سی پروبلم اور ٹھیک ہو جائے اور بیبی ہو جائے اور اگر آپ کی عمر تیس مہینے سے کم ہے اور ایک سال ہو گیا ٹرائے کرتے ہوئے تو فورا ڈاکٹر کو کنسلٹ کریں اس کا ریزن کیا ہے کہ قریب قریب اسی پرسنٹ لوگ چھے مہینے میں کنسیو کر جاتے ہیں پر جو نہیں کرتے ان میں کوئی پریشانی موجود ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے وہ کنسیو نہیں کر رہے اس پریشانی کو ہم جتنی دیر تک چھوڑیں گے اتنی پریشانی یا بیماری بڑھے گی اور دکت کرے گی اور ایج ایک بہت بڑا فیکٹر ہے آج کل شادیاں دیر سے ہوتی ہیں اور بیبی نہیں کرتے لوگ کریئر کی وجہ سے یہ اچھا نہیں ہے پرانے زمانے بہت اچھے تھے ٹائم پہ شادی ہوتی تھی ٹائم پہ بچے ہوتے تھے تو ضروری ہے آئی رہی ہے سلامت رہی ہے اپنا خیال رکھئے اوپر والے پہ مشواس کریے اور اللہ بیس بیس ہی 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 بیس ویڈیو رہی ہے موسیقی